لیجے سنیے آچہر چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشا مہا کا اکتالیس وان بھاگ گندھر و پوری سے پرستان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کچھ کال راوڑ نے گندھر و کماری کے ساتھ ہی یتھیشت ویہار کیا وہ سانند لوگ میں پرہشت من رمان کرتا رہا سواسد گندھر وی سروہ پان کر اور شیلوپ اور کومل ہاؤبھا میں عدد تیے گندھر و کماریوں کے ساتھ نانا ویدھ ہاس ویلاس اور رتی کر جب وہ ترپت ہوا تو اس نے وہاں سے چلنے کا ویچار گندھر وی چترانگدہ پر پرکٹ کیا سن کر چترانگدہ وکل ہو گئی گندھر و راج کو جب راکش سیندر کا یہ ویچار گیات ہوا تو اس نے پرسن من ویدی رچ ڈھائی ڈھائی من کی ہزار ویدری سون رتنا بھرنوں سے تتھا انیک پرکار کے بہو مول وستروں سے بھرے سو اونٹ سات ہزار گھوڑے پانچ ہزار ہاتھی اور ایک ہزار روپ لاورن مئی کشوری کماری گندھر و کرنے آئے تتھا سات دیش راون کو ویدی پر سنکلپ کر دیئے سب گندھر و نے ات سو منہ رات بھر پان گوشتھی کی انت میں راون نے ایک آنت پا اپنے شوسر مطرہ وسو گندھر و سے کہا ہے پوج میرا ایک گوڑھ دیش ہے جس کے کارن میں سمپورون بھرت خند اور آریا ورت میں پرچھنے بھاو سے بھرمان کر رہا ہوں شیگری راج پری چھد سہت آ کر آپ کی پتری اور بھینٹ کو گرہن کروں گا اس کا گوڑھا بھی پرائے سمجھ گندھر و پتی نے کہا جیسی تیرے اچھا میں تجھ پر پرسن ہوں کہہ میں تیرا اب اور کیا پریے کروں راون نے بدھانجلی ہو شسور کو پرنام کیا اس کی پرکرمہ کی راون نے پوچھا تات آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ سمیں بھرت خند میں اجے کون ہے جن سے میں یدھی آچنا کروں اس پر مطرہ وسو گندھر و نے کہا پتر آریا ورت میں مہادرجے سوری ونشی دکشن کوشل نرےش انرنے ہیں دوسرے مہاوک کرم دشرت ایدھیا پتی ہیں آریاں کا یسو رونش ہمارا پرمپرہ کا ویری ہے میں اس پراتن ویر کی بات تجھ سے کہتا ہوں جب دس راجاؤں کے یدھ میں پربل پرتاپی یدو انو دوہیو آدھی کا ندھن ہوا تب دوہیو کے پتر انگار نے پشیمی آنو نریش اردھ کو جیت کر وہاں اپنا راج استحابت کیا پرنت سورکل کے چکرورتی ماندھاتا نے انہیں پراجت کر خدیر دیا پیچھے ماندھاتا کا ودھ جب مطرہ کے اثروں نے کر ڈالا تب انگار کے پتر گندھار نے گندھاروں کا ہی راج استحابت کیا تھا گاندھاروں کی نگری بسائی پرنتو یہ آرے جن جب تب ہم پر آکرمن کرتے ہیں ابھی تھوڑے ہی کالپورو میں نے مندھاتا کے پتر کتس کو یدھ میں بندی بنایا تھا جس کے موچن کے لیے اس کے بھائی مچکند اور امبریش نے گندھروں پر ابھیان کیا تھا اب کتس تو لجہ کے مارے راج چھوڑ نرمدہ تر پر چلے گئے ہیں اور مچکند نے مہشمتی بسائی ہے جو ہی ہی مہشمنت نے جائے کر اپنی راج دھانی بنایا ہے تب وہاں ہی ہی تال جنگ کے بل سے بلی کارت ویر ارجن سہستر باہو راج کر رہے ہیں امبریش وکٹ یدھ کرتا تھے سوئے سمیدشرت انرن آریاوت میں اور کارت ویر ہی ہی ارجن بھرت کھنڈ میں اجے پروشیں پرانتو ان سے بینا چطرنگنی سینہ کے یدھ نہیں ہو سکتا اس لیے یا دی تیرے اچھا ان سے یدھ کی ہو تو میں گندھروں کی سینہ تجھے دوں گا اور سب بھاعت ہی تیرا پریے کروں گا راوان نے شسور کو پھر ابھیوادن کیا اور کہا دیو میرا ادیش کیول یدھ جائے ہی نہیں ہے میں آریاوت کی پرمپرا پر رکش سنسکرتی کے ستھاپنا کرنا چاہتا ہوں آریاوت کی کھنڈ نیت مجھے سہ نہیں ہیں وہ اپنا انگ کاٹ کاٹ کر تنک تنک بات پر آرے جنوں کو بہشکرت کرتے ہیں میں سب آرے انار دیو دیت اصور ناغ آناو مانا اور آدیتیوں تتھا گت آگت سماگت جنوں کو ایک دھرم ایک سنسکرتی کے نیچے لانا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے سرب پرثم آریاوت کو اور دیووں کے دیکھ پالوں کو جائے کرنا ہوگا میں شیگری اپنی چطورنگنی سینہ لے کر آؤں گا تب ہی میں آپ کی سہائتہ سے بھی لاب اٹھاؤں گا گندر میں پتی نے پرسند ہو کر کہا سواستی ایسا ہی کر پتر کام نہ کرتا ہوں تیرا صدد دیش سفل ہو کینٹو اب تو یہاں سے کشکندہ پوری جا وہاں کے وانروں کا راجہ بالی بڑا درمد اور بلی ہے اسے اپنا مطر بنا وہ کشکندہ کا راج درگم ہے اور تیرے مارک میں ہے اس کی مطرتہ سے تجھے لاب ہوگا تو یہاں سے پشم دکشن دشا میں جا سارا مارک پشپلتاؤں سے بھرا ہوا منورم ہے وہ تجھے سکھد اور سگم ہوگا ورکشوں کے مدھر سوادشت پھل کھاتا ہوا تو اپنی یاترہ کر آگے تجھے ایک مہاون ملے گا پھر پروت شرینیا انہیں پار کرتے ہی تو پمپا سروور میں پہنچ جائے گا وہیں رشموک پروت پر منورم کشکندہ پوری ہے وہاں اندر کے پتر وانر راج بالی کا راج ہے راوان یہ سوچنا پاپرسند ہوا اُس نے کہا ہے دیو میں ایسا ہی کروں گا اُس نے گندھر و راج کی پردکشنہ کی اور پریتما گندھر و نندنی چطرانگدہ کو ویوید بھاتی کا آشوہ سندے چل دیا پریتما ویچھو سے ویدھگدہ گندھر و پتری چطرانگدہ کٹے ورکش کی بھاتی بھومی میں مورچت ہو گر گئی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کے لکھے اُپنیاز وی امرک شاہ مہا کا اکتالیسوہ بھاگ گندھر و پوری سے پرستان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی